حضرت صاحب آج کا یہ سوال زیرے بحث ہے کہ پی ٹی آئی کے حکومت ناکام ہو گئی تو پھر کیا آپشنز ہوں گے ہمارے پاس اچھا اول تو اللہ کرے ایسا نہ ہو خاص طور پر میرے دیر بہت کنفیجن والی صورت ہے حالہ بشمار لوگ کر رہے ہیں کہ آپ نے اتنے سال کے لیے تو آپ بھی مایوس لگ رہے ہیں بات امید اور مایوسی کی نہیں ہے یہ مل کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے اگر بٹم لائن کیا ہے حکومتیں کئی کے لیے ہوتی ہیں لوگوں کو سکھ دینے کے لیے سکون دینے کے لیے آسانی دینے کے لیے اگر یہ بلکل حررت چل رہا ہو تو ظاہر ہے میں اس لیے میں نے کہا کہ اللہ نہ کرے سنبھل جائیں کو تو آئین بہت بری طرح تھک چکا ہے یہ کچھ نہیں کر سکا یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں ہے تو یہ کچھ دیر اس کو آرام میں اس کو ریس دیا جائے آئین کو ریس دیا جائے یہ میں دور کی بات نہیں کر رہا میں صرف آنے والے دو سے دھائی مہینے کی بات کر رہا ہوں حرس کی کس دینے کی نوبت آئے گی تو دیکھیں کہ کس بھاو بکتی ہے ایک بات دوسری بات کان کھول کے سن لو یہ جن لوگوں نے آپ کو کوئی دیا دلایا ہے نا کہ بھول جاؤ کہ امریکہ کی رضا مندی کے بغیر اب یہ ہے کہ کل آپ کو صورتحال ایسی ہے کہ اگر آپ کو ریس کیو کرتے ہیں کرنا پڑتا ہے جی وہ کس طرح کرتے ہیں کس کے تھرو کرتے ہیں آئی ایم ایف نہ بھی ہو آئی ایم ایف ہو تو پھر اس کی یہ جو پرائم منسٹر نے خود کہا تھا کہ جی قیمت ہوتی ہے تو پھر اس کی سوال یہ ہے قیمت کیا ہوگی میں نے اپنے ہی پروگرام ہے اس میں اپنا تو میرا خیر پیسے یہی ہے رپورٹ کارٹ تو خیر بھارا میں نے اس میں کہا تھا کہ یہ بات کی ہے کہ جی ہم کرائی کی بندوق نہیں بنیں گے تو خاکم بدہن میں کرائی کی بندوق مجھے تو لگتا ہے وہ بندوق ہی نہ مانگ لیں ہاں بندوق پکڑا ہو نا درہا ادھر وہ بندوق ہی نہ لے جائے آپ کی بندوق کے آگے سوال یہاں نشان نہ لگ جائے میں نے کہا کہیں دو سے دھائی مہینے انتظار کر لو بہت کچھ سامنے آ جائے اگر قوم کا واقعی لٹا ہوا پیسہ اگر کوئی ساٹھ ستر اسی پرسنٹ بھی پچاس پرسنٹ بھی واپس آئے کوئی تھوڑا آسرہ ملے کوئی تھوڑا انجیکشن یا کوئی گلوکوز لگ جائے کوئی تھوڑی آکسیجن مل جائے ہم سمجھ جائیں ایک دفعہ پیروہ چونکہ صورتحال بہت خطرناک ہے یہ دو مہینے بعد دھائی مہینے بعد مجھے یہ پروگرام یاد دلانا اچھا ٹھیک ہے اور ایک بات نہیں اس طرح کے لوگ اکٹھے ہو کے ملک کو دلدل سے نکال کے پکی سڑک پر ڈال دیں پھر سیاستیں سرست کھیلتے ہیں نا چونکہ سیاستیں اور آئین اور قانون یہ سارا کچھ یہ ملکوں کے صدقے ہوتا ہے اکیلہ آئین لٹکاتا ہے پھر رہے ہو پکی سڑک پر ڈالنے کے بعد اس ملک کو پھر سرست داروں کے حوالے کر دیا جائیں یہ تب دیکھیں گے پھر کن کے حوالے کرنا ہے کرنا ہے نہیں کرنا ہے اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہے میں تو ایک دیوانے کا ہوں میں تو ایک میں تو ڈیڈ ڈریمنگ کسی کیفیت سے گزر رہا ہوں نا کہ اگر یہ فیل ہو جاتے تو کیا ہوگا میرا جواب تو یہ اللہ نہ کرے یہ فیل ہو لیکن اگر ہوتے ہیں تو قیامت نہیں آ جائے گی دنیا چلتی رہتی ہے وزیراعظم امار خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مالی طور پر کرپ نہیں ہیں سوڈیجوری تھنکس ہو کہ ہم امید رکھیں کہ اگر ٹاپ لیڈر اماندار ہے تو نیچے کچھ حالات بہتر ہو جائیں گے میں خود مدتوں اس بات کا اس غلط فہمی کا شکار رہا ہوں کہ ٹاپ مین اگر ٹھیک ہوگا تو نیچے صورت حال بہتر ہو جائے گی یہ مفروضہ غلط ہے میں نے تاریخ کے حوالے سے اس سر نو غور کیا ہم اپنا پہلے ملک دیکھتے ہیں نا اپنا پاکستان دیکھتے ہیں کمال دیکھو آپ یہ میں بالکل ہی اور بات کرنے لگا ہوں اس پہ آپ غور کرنا کبھی انڈیا کو غور سے دیکھ لیں آپ اندر کمار ارجنیل ہی ہمارے جیلم کے رہنے والے گجرال نہرو شاستری ڈسائی چرن سنگھ پرتاپ سنگھ چندر شیکھر اور وہ دیوگوڑا باج پائی یہ تیانت دار لوگ تھے یہ چور چکار ڈھکو نہیں تھے جو بعد میں ہمارے کلچر میں آئے اچھا لیکن وہاں بھی کیا ہے یہ گھرے سڑے معاملات ہیں کچھ اور ہیں معاملات نیچے اگر سارے دائم آئیں چور چکار گنڈ کپ بیٹھے ہیں ان کو اکیلہ کیا کرے گا اللاجکل بار اینڈیا سپریم کورٹ کے ثابت جج جسٹس بارکینڈے نے کہا ہے کہ میں سائنٹیفک آدمی ہوں گائے کو ماتا نہیں مانتا یہ ایسی جانور ہے جیسے گھوڑا وغیرہ اچھا جسٹس بارکینڈے اگر میں ان کا نام غلط لے رہا ہوں تو ناؤنس ٹھیک نہیں کر رہا تو میں ان سے معافی چاہتا ہوں اگر وہ سن رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ انسانی معاشروں کے لیے قدرت کی طرف سے انعام ہوتے ہیں توفہ ہوتے ہیں جو اتنے ہوسٹائل کنڈیشنز میں حق سچ کی بات کریں گائے اگر میری ماتا ہے تو پھر اس کا بچڑا میرا بھائی ہو گیا اس کی جو بچڑی ہے وہ میری بہین ہو گئی تو پلیز تھوڑا انہیں جیچ صاحب نے بہت خوبصورت ہمارے یہاں سب سے جو پیٹین ترین لوگ ہیں پس ترین لوگ وہ ہمارا پولیٹیشن ہے یہ زہر انجیکٹ کرتے ہیں انسانی دماغوں میں گوبر بھنستے ایک طرف سے نکالتے ہیں وہ اس کا انسانی مغز ہوتا ہے اور اس کی جگہ یہ انجیکٹ کرتے ہیں گوبر جج صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے میں تو ان کو ستائش کر سکتا ہوں شکریہ بہت سکتا ہوں یہ انڈین معاشر کے لیے یہ نیک شگون ہے ہم کے لیے قدرت کی رب سے اس طرح کا آدمی انعام ہے یہ توپا ہے نیچر کی طرف سے کی کچک بہنی سکتا ہوں